شکر دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فٹہ فٹ انداز میں ایک ایک کرکہ بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظرہ ڈالیں گے سرخیوں پر آپ کو بتا دے راہل گانی کا رسس پر بڑا حملہ بولے بس اب ایک سو پیتالیس دن بچے ہیں اس کے بعد ان چڈی دھاریوں کی بدائیتیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جلا عدالت کے فیصلے پر بھڑکے اصد دن ہوئے سی بولے فلال باوری مسجد کے راستے پر لے جارہا ہے یہ لوگ گیان گاپی کو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جسٹس یورو لالی جو ہے دوستو سمجھئے ہمارے دیش کے جسٹس یورو لالی تھے وہ ایک ناشندے کے ساتھ ایک ہی منچپن نظر آئے اب وپکش نے گھیر لیا ہے جب جسٹس ہی دوستو بی جی پی کے نتاؤں کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو پھر کیا فیصلے آئیں گے آپ اچھے سے جانتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یوگی سرکار نے نہیں کیا آپ کو بتا دے دوستو جو مدرسے کا سروے چلا تھا اس کا بھی بیٹ اس سے پہلے ہی چلا دیا مدرسے کے اوپر بلڈوزر اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کانگریس کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیکھ لو اصلی چھپن انچ کس کا ہے راہل گاندھی کا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو گجرات میں بھیڑے ارون کے جوال پولیس والوں سے بولے فیلال تمہارے نیتہ جنتہ میں نہیں جاتے لیکن ہم جنتہ میں جائیں گے کوئی زبردستی ہے کہ ادرسل گجرات پولیس روک رہی تھی لیکن ارون کے جیوال نے بی جی پی اور گجرات پولیس دونوں کی بکھیا ادھرن دی وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہ درسل آپ کو بتا دے جین چودری نے جمکر بھاجپا کو گھیرا بولے فیرال دیش میں نہیں بچی قانون نام کی چڑھیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہ درسل آپ کو بتا دے گیان ویپی معاملے میں بھڑکے مسلم دھرم گروہ بولے فیلال جان بوچ کر موڈی سرکار بھنا رہی ہے گجیاں دوستو چناؤ کا مدہ دوستو جب یہ فیصلہ آیا بھی نہیں تھا تب ہی میں نے آپ سے بول دیا تھا کہ دیکھ لیجئے گا یہ فیصلہ کس کے پکش میں آئے گا اور کیسے اس معاملے کو کھیچا جائے گا مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کی شروعات کرائی جائے گی تاکہ اس کو دوہزار چوبیس میں ایک بڑا مدہ بنایا جا سکے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال سے چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کے اور دوستو آپ کو بتا دے بھاوتی جنتہ پاٹی کے اوپر کانگریز اور راہل گاندھی کا بڑا حملہ بولے بس اب ایک سو پیتالیس دن کی ودائی تے ہیں ان کی ایک سو پیتالیس دن بچیں ان چڈی دھاریوں کے پاس دراصل دوستو کل کے بعد سے بھوال کھڑا ہو گیا آر ایس ایس اور بی جی پی بوکھلائی گئے آپ کو بتاتے دراصل کل کانگریز نے جو ہے وہ آر ایس ایس کی چڈی کو جلتا ہوا بتا ڈالا جس کے بعد دوستو پورے کے پورے بھاچپائی بوکھلا گا ہے آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اس سے بی جی پی کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے اور بھارتی جندہ باٹی یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ دراصل ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو اس سے پہلے کسی بھی نیتا نے ایسی ریلیاں نہیں نکالی ہے اس سے بھارت جوڑو یاترہ نہیں نکالی جو کانگریس کر رہی ہے اور یقین مانیے دوستو آج جو کانگریس کر رہی ہے اس کو لے کر بھارتی جندہ باٹی پوری طریقے سے گھرے ہوئی ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو دراصل بھارت جوڑو یاترہ بی جی پی کا انت بننے والی ہے کیونکہ جب اس کے خلاف سی ووٹر سروے آیا تو سروے نے میں ففٹی پرسنٹ لوگوں نے اس کو سفل بتا دیا کہ راہل گاندھی کی اس یاترہ سے کانگریس کو بہت بڑا فائدہ ملے گا سب سے بڑی بات یہ دوستو جب آپ جنتہ میں جاتے ہیں جنتہ آپ کو دیکھنے لگتی ہے آپ کو کام سمجھنے لگتی ہے تو ایک معاملہ بدل جاتا ہے اور کل کانگریس نے رسس کی چڑی جلا کر ان کو ایک طریقے سے ایک بڑا جھٹکہ دے دیا کیونکہ بی جی پی اور نرین مودی خود کہتے ہیں کہ رسس ہمارا سنگٹھنے یعنی کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب ایسے میں دوستو کل کانگریس نے رسس کی چڑی جلتی بتائے اور کہا کہ ان چڑی دھاری چنٹووں یعنی کہ دوستو ان خاکی چڑی والوں کا صرف اب ایک سو پیتالیس دن بچے ہیں ایسے میں دوستو رسس اور بی جی پی بوکھنا جائی سبیت پاتا نے اس کو بھارت جوڑو یاترہ کے بجائے بھارت جلاو یاترہ بتڑالا جس کے بعد جو یہاں پر کانگریس نے اور مدے لے لیے آپ کو بتا دیں بی جی پی کے اوپر آئے دن ہی آروپ لگتے رہتے ہیں کہ بی جی پی رسس کے بل پر ستہ میں اور دوستو رسس کی اس طریقے سے نفرت فیلاتا ہے دیش میں یہ بات آپ کے سامنے کوئی چھپی نہیں ہے یہی کاران جو کل کانگریس نے رسس کی چڑی کو ہی جو یہاں پر جلا کر خواب کر ڈالا کہ آنے والے سمیں میں رسس کا نام و نشان مٹا دیں گے دیش سے اور ستہ سے کریں گے باہر چلیے برتے ہیں کورگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جلا دالت پر بھڑکے ہیں آسردین اویسی لگائی بی جی پی کو فٹکار دیسل دوستو آسردین اویسی نے کہا ان میں آپ یہ معاملے پر کل جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر آپ اکتی جتاتے ہو جم کر بھڑاس نکال لیے ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا دوستو کہ یہ معاملہ ورشپ ایکٹ کا اولنگن کیا جائے گا اور دوستو اس ایکٹ کو نہ لاغو کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی جائے گی کہ یہ کیس چلے یہ میں نے آپ کو فیصلہ آنے سے پہلے بتا دیا تھا اب آپ سوچ رہا ہوں گے بھائی مجھے کیسے پتا بھائی مجھے ایسے پتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک مددہ چاہیے اور چناؤں میں لڑنے کے لیے اس سے بہتر مددہ کہاں ملے گا کہ گین ویپی معاملے کو اٹھاؤ اور گین ویپی معاملے کو صرف چناؤں ہی مددہ ہی نہیں ہے راہل گاندھی کی یاترہ کا جو آج وہ چل رہا ہے دوستو ایک طریقے سے یہ کہیں سکتے کہ ٹرین چل رہا ہے اس کو دبانے کیلئے گین ویپی کا معاملہ اٹھانا بہت ضروری تھا راہل گاندھی کی یاترہ کی طرف سے لوگوں کا دماغ جو ڈائی ورڈ ہو کر گین ویپی اور مندر اور مزدیت میں پہنچ جائے اس لیے یہ سب کو شڑینت رچہ جا رہا ہے ایک طرف راہل گاندھی دوستو اپنی بھارت جوڑو یاترہ نکالنا ہے دوسری طرف پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے بیجے پی کی وہ جنتہ کا دماغ بھارت جوڑو یاترہ سے ہٹا کر مندر اور مزدیت میں کر دے اور یہی بیجے پی کے ایک تیر سے دو نشانے پہلا تو یہ کہ بیجے پی کو چناؤ ہی مدہ مل گیا ہے دوہزار چوبیس اور جتنے بھی ابھی آنے والے چناؤں ہیں ان میں اس کا یوز کیا جائے گا دوسرا مدہ کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا پیسے لوگوں کا دھیان ہٹایا جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں افسوس کی باتیں اویسی نے بیجے پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ فیلال یہ مدہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی جو ہے باوری مزدیت کے راستے پر جا رہا ہے آسد دن اویسی نے کہا کہ ورشپ ایکٹ کا علنگن کیا جا رہا ہے اگر آپ کو پتا نہ ہو تو ایک بار بتا دو ورشپ ایکٹ وہ ہے جو کانگریس نے بنایا تھا کانگریس نے اس ایکٹ کے تحت بنایا تھا کہ فیلال جو مندل جو مزد جو بھی دھرمستل جہاں پر ہے وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا اب کسی بھی دھرمستل پر کبھی کوئی آپتی نہیں جتائی جائے سکتی اور یہ بہت ہی اچھا ورشپ ایکٹ بنایا گیا تھا کانگریس کی طرف سے اس سے بھائی چارہ بنا رہے اس سے ہندو مسلمان بھائیوں میں لڑائی نہ ہو اس لیے یہ ایکٹ بنایا تھا راجیب گاندھی نے لیکن دوستو آپ سمجھئے اس ایکٹ کا علنگن کر کے موڈی سرکار نے جان بوچھ کر جلہ عدالت کے دورہ یہ فیصلہ دلوایا ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ موڈی سرکار اس وقت دوستو سارے قانون لبستہ پر اور جتنی بھی عدالت ہے ان پر شکنجہ کس رہی ہے اس سے پہلے ہم نے کانگریس کے راج میں کبھی نہیں دیکھا بھائیہ کہ کوٹ کے معاملوں میں کانگریس نے انگلی کی ہو یا کوئی فیصلہ آ رہا ہو تو اس کو بدلوا دیا ہو لیکن دوستو بی جی پی یہی کر رہی ہے سرکار کو کلین چٹ دلائی ہو جو موڈی کے خود وکیل ہو ان کو اگر دیش کا سی جی آئی بنا دیا جائے گا تو لوگوں کے سوال تو اٹھیں گئی لیکن سوال صرف سپریم کورٹ کا نہیں ہے سوال ہے اس جلہ عدالت کا جس نے ورشی فیٹ کا علمگن کرتے ہوئے انومتی دے دی ہے کہ فیلال یہ مقدمہ چلے گا یعنی کہ بیسکلی ہری جھنڈی مل گئی ہے کہ اس کو بھی باوری مذت اور رام مندر کی طرح گھیر ہو اور خوب سال تک مقدمہ چلنے دو اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کو اچھے سے پٹا ہے مندر کے حق میں فیصلہ دینے کی بات کی جائے گی کوشش کی جائے گی اور یہی سب مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اسی کو لے کر ویسی نصاف صف آپتی جتائی ہے اور ویسی نصاف کہا ہے کہ یہ معاملہ بھی باوری مذت کی طرف جا رہا ہے اور اگر کلین شبدوں میں کہا جائے تو ویسی بیسکلی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بھی باوری مذت کی طرح کھیچا جائے گا اور پھر ہندو پکشت کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا جائے گا تاکہ ایک اور مذت کو ڈسٹروئے کیا جا سکے چلیے بلتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دست اگلی جو بڑی خواہ نکل کاری آپ کو بتا دوستو بھارتی جنتا باٹیوں پر گرجے کانگریس کے کاری کرتا بولے دیکھ لو افسی چھپا ننچ کا سینہ کس کا ہے دسل دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا آج ساتھوہ دن ہو گیا ہے ایسے میں دوستو راہل گاندی کی یاترہ زبردف طریقے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ راہل گاندی آج جس طریقے سے پیدل چل رہا ہے عام انسان کی طرح ایک یاترہ کر رہا ہے دوستو اس کو سلیوٹ کرنا چاہیے میں لکھ کے دے سکتا ہوں دوستو موڈی سرکار ایک دن سے زیادہ نہیں چل سکتے امیت شاہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں چل سکتے اور اسمیتی ایرانی تو دوستو آدھے گھنٹے میں ہاپنے لگیں گی یہ جتنے بھی بی جے پی کے نیتا جو بڑے بڑی باتیں کرتے دوستو ان کا پیار دیش کے لیے کیسا یہ سب نے دیکھا ہے جو اسمیتی ایرانی 400 روپے کی گیس کی ٹنکی پر گلہ پھاڑا کرتی تھی آج وہ 11 سر روپے کی ٹنکی پر بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں جو پردان منتری نرین موڈی دیش سے ایک آ کرتے تھے کہ پیٹرل ڈیزل کے دام کم کر دوں گا غریبی کو ہٹا دوں گا وہ پردان منتری نے آج غریبی کو دس گناہ بڑھا دیا ہے مہنگائی دس گناہ بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی موڈی سرکار کا مو چپ ہے آپ سمجھے گرہ منترے امیشہ کہتے ہیں کہ بھئیہ جو پندرہ لاکھ لوگوں کے خاتے میں ڈالنے کی بات تھی وہ تو ایک جملہ تھا جب خود گرہ منتری امیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جملہ تھا تو پھر چناؤں میں بڑے بڑے وعدے کیے ہی کیوں جاتے ہیں ہم فری شکچہ دیں گے فری لاج دیں گے فری یہ دیں گے فری راشن دیں گے تو دوستو جب سرکار کے پاس یہ چیزیں کرنے کا موقع نہیں ہے تو سرکار باکھلا کیوں رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دست اگلی جو بڑے خواب نکل گاری گجرات میں دوستو گرجے ارون کے جیوان البھارتی جنتا پارٹی پر جم کا نکالی بھڑا درسل دوستو گجرات کے دورے پر ارون کے جیوان تھے ارون کے جیوان نے رکشا چالا کو سمیت دوستو کئی لوگوں سے ملاقات کی پھر رکشا چالا کے گھر پر کھانا کھانے جا رہے تھے ارون کے جیوان جنتا سے ملنے جا رہے تھے لیکن دوستو ارون کے جیوان کو بیچ میں گجرات پولیس دوارہ روک لیا گیا جب ارون کے جیوان نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں روکا جا رہا ہے میں کوئی آتنگوادی ہوں کیا تب ہی ارون کے جیوان کو پروٹوکال کا حوالہ دے کر گجرات پولیس انہیں واپس ٹرکانے کی فراق میں تھی ارون کے جیوان نے جم کر بھڑاس نکالی اور کہا کہ ہم اس لیے جنتہ میں جا رہا ہیں کیونکہ تمہارے نیتا نہیں جاتے جو ہے یہاں پر جنتہ میں ارون کے جیوال نے کہا کہ تم اور تمہاری سرکار دونوں جنتہ کا نقصان کر رہا ہو یعنی کہ گجرات کی پولیس اور گجرات کی جو سرکار ہے بی جی پی کی ارون کے جیوال نے بی جی پی پر بھڑاس نکالتے ہو کہا کیا بی جی پی کے لوگ عام جنتہ کے بیچ میں نہیں جاتے اسی لیے ہمیں عام جنتہ کے بیچ میں جانا پڑ رہا ہے ارون کے جیوال یہی نہیں رکھے ان کی لمبی پولیس سے بحث بادی چلی ارون کے جیوال کو پولیس نے پروٹوکال کا حوالہ دیا لیکن ارون کے جیوال نے کہا کون سا پروٹوکال ہمیں نہیں چاہیے آپ کی سرکشہ آپ مد دو ہمیں سرکشہ داصل دوتا ارون کے جیوال کو سرکشہ دینے پہنچی تھی پولیس بہانے سے اور ان کو روکا جا رہا تھا لیکن ارون کے جیوال نہیں مانے بھی ان کے ساتھ رہی لیکن ارون کے جیوال نے ساف کر دیا تھا کہ اگر آپ کو نہیں چلنا تو میرے ساتھ مت چلو کیونکہ مجھے تمہاری سیکیورٹی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے میں اپنا دھیان خود رکھ سکتا ہوں لیکن آپ سمجھیں دوستو کہ مودی شرکار کتنی باکھلائی بھی ہے کہ جو دوسرے پارٹیوں کا جو حق ہے جو رائٹس ہے وہ رائٹس بھی چھین لینا چاہتی ہے آپ دیکھئے کہ مودی سرکار اتنی باکھلائی ہوئی ہے کبھی وہ آئی ڈی کو آدھار سے لنک کر آ رہی ہے تاکہ ووٹروں کے پتہ چل سکے ان کی نیجی جانکاریاں مل سکے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہیں پر دوستو بی جے پی ہر بار ایک ایسا قانون لاتی ہے جو مسلم سمودائے کے خلاف ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا بی جے پی اچھے سے جانتی کہ مسلم سمودائے کے جو ووٹر ہیں وہ وپخش کو جاتے ہیں ووٹ اور بی جے پی یہ پوری کوشش کرتی کہ اس دیش سے مسلم ووٹروں کا حق چھین لے آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ اس دیش میں سی ڈبل اے لانے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمانوں کو باہر نکالا جا سکے اور آج بھی سی ڈبل اے پر سنوائی ہو رہی تھی کل لیکن جسٹس کیولیلیت کی بحث ہو گئی خیر یہ معاملہ دوسرا اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن آپ دیکھئے کہ ایرون کے جیوال کا رائٹس بھی ان سے چھینہ جا رہا تھا کہ وہ وہاں پر ریلی ہی نہ کر پائے یعنی کہ بی جے پی کو ہار سے اتنا ڈر لگتا ہے دوستو کہ وہ چاہتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی کھڑی نہ ہو پائے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بگاہ دستو اگلی جو بڑی خوف نکل گا آ رہی ہے آپ کو بتا دے دوستو ایک منچ پر دکھائی دیئے ایک ناش شندے اور اس دیش کے نئے جسٹس یویو لالی دوستو ہو گیا ہنگامہ کانگریس سمیت کئی نیتاؤں نے اٹھا ڈالے سوال دوسری دوستو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مہاراشت کے سی ایم ادھر تھاکرے اور بی جے پی کے ٹکرار چل رہی ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ بی جے پی اور ادھر تھاکرے کو لے کر کئی بڑے فیصلے دینا جسٹس یویو لالی کے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اب ایسے میں دوستو جسٹس یویو لالی ایک ناش شندے کے آگمن پر جاتے ہیں اور ایک ناش شندے کے ساتھ ایک ہی منچ پر نظر آتے ہیں جس کے بعد کانگریس اور شف سینہ نے بھڑاس نکالی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ فیلال اس دیش کی جسٹس یویو لالی اور ایک ناش شندے کا ایک ساتھ آنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے لوگوں کے دل میں یہ جاگے یہ وہ آئی گئے دوستو شک آئے گا کہ جسٹس یویو لالی بی جے پی کے حق میں فیصلے دیں گے جو بھی شف سینہ کے کیس چل رہا ہے جاہر سی بات ہے کہ ادھاو تھاکرے کی پارٹی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھاو کو پوری طریقے برباد کرنا چاہتی ہے بی جے پی اور یہ معاملے سپریم کورٹ میں نلمبیت ہیں حالانکہ دوستو ہم آپ کو بتا دیں اچھے بننے کے لیے بی جے پی اور خاص کر کے سپریم کورٹ ادھاو تھاکرے سے میں ابھی آپ کو لکھے دیں تو دیکھ لیجئے گا یہی فیصلہ آگا ادھاو تھاکرے سے ان کی پارٹی کا حق نہیں چھینے گا سپریم کورٹ کیونکہ سپریم کورٹ کے جسٹس یویو لالیت وہ اتنا بڑا فیصلہ بھی نہیں لیں گے کہ جنتہ کو پورا ہی پتہ چل جا کہ بھی کورٹ پر بھی جو سرکار کا دباؤ اس لیے یہ فیصلہ تو خیر ادھاو کہ اس میں ہی جائے گا کہ انہی کی پارٹی ہے انہی کے ساتھ رہے گی لیکن دوستو جو دوسرے بڑے معاملے آتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ گیان واپی کا معاملہ آیا جھلا دالہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوستو کورٹ کے جج میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ایک ورشش آپ سمجھئے ورشش پیٹ کا اُلنگن کر کر یہ فیصلہ دے دے کہ بھئیے جا ہم اندو پکشپ میں فیصلہ دیتے ہیں اور یہ کیس کو آگے بڑھاؤ نہیں دوستو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سرکار کے کہنے پر سرکار کو اچھے سے پتا ہے کب کس کو کہاں یوز کرنا ہے کب کون سا فیصلہ دلوانا ہے اور کب کیسے کس معاملے کو اڑانا ہے تاکہ یہ معاملہ لیم لائٹ بٹو رہے تاکہ یہ معاملہ چناؤں میں ہمارے کام آئے اور اس سے بہتر ان کو مدہ کہاں ملے گا پہلے دوستو پچاس سال تک یہ باوری مسجد کا معاملہ کھیشتے رہے لالکشہ نڈوانی سے لے کر تو دوستو بی جے پی کے وہ تمام نیتہ جو اب شاید کافی زیادہ ایٹھ ہو گئے ہیں لیکن دوستو سب سے بڑی بات یہ کہ باوری مسجد کا فیصلہ آخری میں ہندو پکش کے اس میں گیا اور اب ایسا ہی دوستو گیان گاپی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد متھرا پہ نظر ہیں ان کی بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کر جتنے بھی مقدمے چل رہے ہیں ان کو سب کو کس کے حق میں دے دیا جائے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ ملے ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے لیکن آپ لکھ کر لے لیجئے آنے والا سمجھو ہے نا دوستو اس میں بی جے پی کے یہ جو ہندو مسلمان ہیں یہ جو مندر مسجد ہے یہ مدے فیل ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک بار بے وہ خوب بنا سکتے ہو ووٹ لے سکتے ہو دو بار بے وہ خوب بنا کے ووٹ لے سکتے ہو لیکن تیسری بار جنتہ آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی جنتہ سمجھ جائے گی کہ اس دیش میں مہدائی بیروزگاری جیسے مدے کو ہٹا کر موڈی سرکار مندر و مسجد پر راجنیتی کر رہی ہے اور ورشی پیٹ کا اولنگھن کرنے کا مطلب ہی یہ ہے جسٹیس یویو لالیت جو ایک ہی اس میں نظر آہے ہیں اسٹیج پر اس سے کئی سوال کھڑے ہو گئے دوستو آپ سمجھئے اور جسٹیس یویو لالیت کے اوپر تو پہلے بھی کافی آروپ لگ رہے تھے جب وہ بنے ہی نہیں تھے کیونکہ موڈی سرکار کے کہنے پر ہی جسٹیس یویو لالیت آئے ہیں کیوں آئے ہیں دوستو کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ گجرات دنگو کا جب موڈی سرکار پر آروپ لگا تو موڈی سرکار کے جو وکیل تھے وہ جسٹیس یویو لالیت ہی تھے اور اب ان کو سی جی آئی بنا دیا گیا ہے تب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ دال کالی ہے یا پوری دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلی وک بریکنگ کی طرف بدا دستو کے اگلی جو وک بریکنگ لگا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ بارٹی کو دوستو لگا بڑا جھٹکا دراصل بھارتی جنتہ بارٹی میں اسطفوں کی لگ گئی جھڑی آدھا درجن لوگوں نے دے ڈالا استفاہ آپ کو بتا دے دوستو اس وقت بھارتی جنتہ بارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ آدھا درجن نیتاؤں نے بی جی پی کو پھر سے چھوڑ دیا ہے ایس سے پہلے بھی دوستو بی جی پی کے کئی نیتا اور کارکرتاؤں نے بارٹی کو چھوڑا تھا اب ایک بار پھر سے بی جی پی کو بڑا جھٹکا دیتے ہو آدھا درجن پارٹی کے کارکرتاؤں نے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا ہے یعنی کہ دوستو بی جی پی میں اس وقت سیند لگی پڑی ہے بھی آپ دیکھ لیجئے بیہار کھونے کے بعد بی جی پی بوکھلائی بوکھلائی گھوم رہی ہے کبھی وہ دوستو جھارکن کی سرکار گرانے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی دلی کی سرکار گرانے کی کوشش کرتی ہے دراصل بی جی پی کو چاہیے کہ جل سے جل کہیں کی سرکار ہمارے کھاتے میں آ جائے تاکہ جو ہمیں نقصان ہوا ہے بیہار میں اس کا کچھ نہ کچھ وصولی کی جا سکے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے بیہار تو ہاتھ سے گئے یہ آنے والے سمعے میں لوگ سوہ بھی ہاتھ سے جائے گا چلیے بڑھتے ہیں کورگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑے خواہ نکلگار یا آخرکار کیوں فیل رہی ہے دوستو سیاست آپ کو بتا جائے یوگی عدیتنات نے دوستو ابھی تو مدر سے کی انکوائری چلی رہی تھی دوستو لیکن اس سے پہلے ہی یوگی سرکار نے یوپی میں مدر سے گروا دیا اب آپ سمجھئے بی جے پی کے پاس کتنے مددیں دوستو چناؤ لڑنے کیلئے مسلمانوں کے مدر سے گرائے جا رہے ہیں مسجد پر کیس کو عنومتی دی جا رہی ہے کہ چلا ورشپ ایٹ کا اولنگن کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہر معاملے میں مسلم کو ہی گھیر نہ آپ دیکھ لیجئے ابھی اس سال سے پہلے جتنے بھی معاملے اٹھائے گا ہے ان سب میں مسلم سمجھے کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے دوستو بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کی انکوائری چل رہی ہے تو اس کی انکوائری تو پوری ہونے دو کہ بھئیہ وہ دوشی ہے بھی یا نہیں لیکن یوگی عدیتنات کے تو دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بینہ دانا پانی لیے گاڑی پر چڑھ بیٹھتے ہیں اور یہ ہی ہوا اتھا پردیش میں ایک مدر سے کوئی ڈہ دیا دیا اور یہ دوستو اتھا پردیش سمید اسم میں بھی ہو رہا یہ ہی کا یہ کام فرحال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگی تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں پاس میں ایک گھنٹی آئے گی دوستو اس کو ضرور دبائیے